جنہیں کیامت جو دہاڑو تھی دو رب العالمین جل شانہو ساری مخلوق اگے حکڑے میدان میں گڑو کرے سجی مخلوق اگے حکڑے میدان میں گڑو کرے ائی رب العالمین جل شانہو پہنجے حبیب کے سڑو کرے ائی پہنچے کرسی ایسا گڑو مدینہ وارے سائیں جی کرسی لگائی گا حکوم تھی دو تا محبوب ہے تے وے سائیں فرمائن تا ما رب جو امر منی انہ کرسی تے حد سرکھندس وہ وری بھی رہندس تو رب العالمین جل شانہو فرمائن دو تا مجھا محبوب ہے او مجھا سونہ نبی سل توتے مجھا محبوب ہے توں گھر ما رب دیان توں چاو ما رب قبول کہا اے مجھا سونہ نبی اجو توں جے لائے ما رب اعلان کرے چھڑی ہوا تا والا سوف یو اتی کا رب بھکف تردہ توں کہ ایترو ڈیدس جو توں پان رازی تھی ویندے اے مجھا محبوب ہے اجو توں کہ ایترو ڈیدس جو توں پان رازی تھی ویندے سائیں فرمائن تھا ان وقت میں ارش محلہ جے ساتھی طرف دوں ایک ایڑو مقام ہوں دوں جتے کو انسان کو جن کو ملائک نونی زگن دوں ان مقامتیں مو محمد کریم کے رب تیہاری دوں وہ جنی مل ان مقامتیں اندوس تا رب العالمین جنل شانوں فرمائیں دوں تا پوری مخلوق کا جو مجھے محبوب جی تاریف کرے ہوگئے اب آہر دھیانہ ہے سائیں فرمائن تھا ان مقامتیں اندوس تا پوری مخلوق مو محمد کریم جی تاریف کرن دی انسان ملائک فرشتہ نبی رسول مومن مشرق وحابی اہل حدیث چکڑالوی جی کے ہتے تاریف و نتاکن ہتے تاریف کرن کے پتت سنن تھا پر اوہے بے دل پر نبی جی تاریف کرن دا ایو تیہارو ہون تو ہی انہیں دیلا تا سب گڑ جی مدینہ وارے میر دیوا کھانے کیوں جی کے ہتے نکندہ سے ہوتے کندہ پو فکب بلد علا من کب بلد وردد علا من ردد پو رب جی تی چاہی دو جی تی تاریف و قبول کرن دو جی تی چاہی دو انہتی رب دکھرے انہتی بٹھو جی کے ہتے تاریف کندھانا رب فرمائیں دو مولانا محمد عسلم کشمیری بوتے موجود ہون دو رب فرمائیں دو محمد عسلم تون جے کا محبوب جی تاریف دنیا میں بکئی ہوئی ہے ہتے بکریں دو تون جی تاریف کبول مولانا محمد حاشم حاضر ہون دو رب فرمائیں دو او محمد حاشم تو پنچے تالی علیہنجو محفلو مجھے محبوبت آمد جی خوشی میں پورے ماتنی میں گلی گلی میں جشرفے ملایا گلی گلی میں حبیب اندھے حجر جو خشون پہ ملایوں تاریف پہ کئی مم مجھے محبوبتی صفت سنا پہ گائی اجو تو جی تاریف مولانا کبول پر ہتے ہتے جن کے تاریف کندے پریاد تپت ہو چڑھے تاریف کندے انہنجا سبانت ہی سکے چپ خوش کچی تھا مہجبا تھی تاریف ہونن کے پسند نتیر پر اوٹے ڈنڈے جے زورتے ہوئے پر تاریف کندے جو خوشی سے نہیں کرتے جو خوشی سے نہیں کرتے وہاں ڈنڈا ہوگا واحد القحار کی بارگاہ لگی ہوگی آقم الحاکمین کی دربان ہوگی اس دن نجات کا کوئی سریعہ ہی نہیں ہوگا جب تک ہر آدمی کو میرے آقا کا کلمہ پڑھنا پڑے گا یہاں پر جو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پڑھتے تھے وہاں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو یہاں کہتے تھے لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ وہاں کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب وہ دن ہے کہ سارے زبانوں پر میرے آقا کی تاریف ہوگی کوئی خوشی سے کوئی ڈنڈے سے لیکن ہر زبان پر تاریف ہوگی میرے آقا کا یہ حدیث حق کا ترجمہ کر رہا ہوں یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں یہ صرف زوق کی بات نہیں میرے آقا فرماتے ہیں یہی تو مقام محمود ہوگا اس کا نام ہے مقام محمود کہ ہر کوئی وہاں پر میری تاریف کرے گا سبحان اللہ اب اس سے ایک اور بڑی بات سنو سنیو جھوم جاؤ آشکو جھوم جاؤ اس بات کو سن کر خدا کی قسم جب میں نے پہلی مرتبہ یہ حدیث پڑھی تو یوں سمجھو کہ میرا خون بڑھ گئے مجھے اتنی لذت ہوئی اس حدیث کے پڑھنے سے اتنا کیف اور سرور ملا کہ میں بیان نہیں کر سکتا میرے آقا فرماتے ہیں یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے سنیے سن لیجیے ماتنی کے لوگو نبی کو اپنے جیسا کہنے والو کان کھول کر سن لو جب قیامت کا دن ہوگا رب قینات کی بارگاہ ہوگی اور جب قیامت کا فیصلہ ہو چکے گا اب میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹ کھٹانے والا میں ہوں گا اور جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا وہ میں ہوں گا اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا میں ہوں گا پھر میرے آقا فرماتے ہیں اب وہ حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی میرے آقا فرماتے ہیں جب میں جنت میں جاؤں گا جب میں جنت میں داخل ہو لوں گا وَيَسْتَقْبِنْ وَيَسْتَقْبَلْنِ الْجَبْبَارِ تو جب بار رب العالمین خود میرا استقبال کرے گا پنجبیرہ چوزمان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی جو یہ عاجز نکمہ نالا ایک بدکار آدمی میں جب آ رہا تھا تو آپ کے یہ دو دوست احباب وہاں تک آئے استقبال کیا کوئی پھول پتیاں نچاور کر رہا تھا کوئی نارے لگا رہا تھا کوئی آمد پر استقبال کے لیے کھڑا ہو رہا تھا یہ استقبال تھا ایک بندے کا ایک گناہ گار بندے کا ہر کسی کا استقبال اس کی بساط کے مطابق ہوتا ہے اب ذرا تصور کریں کہ وہ کائنات کا خالق اور مالک وہ جبار رب العالمین جب قیامت کا دن ہے میرے آقا جنت میں چلوا نمہ ہو رہے ہیں اس وقت رب کائنات میرے آقا کا استقبال کر رہا ہے خوش آمدیر کہنے کے لیے مرحبہ کہنے کے لیے رب العالمین میرے آقا کو استقبال کر رہے ہیں میرے آقا کی مرحبہ کر رہے ہیں رب کائنات یا رسول اللہ تیرے شان پہ قربان جائے کوئی مسل نہیں بولن دی کوئی مسل نہیں بولن دی چپ 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 رے میرے آقا میرے آقا کی مرحبہ کر رہے ہیں چپ 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 رے میرے آقا کی مرحبہ کر رہے ہیں یہ جان پہ قربان جائے ہیں یہ جان پہ قربان جائے ہیں رحمت دا مہینہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے یہ خبر پہن دی دا مدینہ وارے جو شان چھائے انہوں نے یہ جیکہ نبی کے پان جیڑوں تھا چھوانو انہوں نے خبر اٹھے پہن دی تو مصطفیٰ جو شان چھائے مدینہ وارے میرے جو مقام درجو چھائے اگیاں بھی دسدہ پویاں بھی دسدہ تو مدینہ وارے میرے جی اللہ وارے شان چھائے جو سل اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم رسول اللہ